اسلام علیکم گائیس پاک بارٹاکرے سے پہلے دونوں ٹیموں کے جو کھلاری ہیں وہ کیا جذبات رکھتے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں گیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابقہ بارٹی کپٹام ایراد کولی نے کہا کہ پاکستان اور بارٹ کے درمیان کرکر چین جنگ ہوتی ہے کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی بس میچ کے روز اچھا دینا ہوتا ہے پاکستان کو کھیلنے کے لیے آپ کو اپنی پہترین کرکر کھیلنی ہے ہمارے مقابلے کے لیے تیاری مکمل ہے اپنے کھیل کی حکمتیں عملی تبدیل نہیں کی اور جبکہ ہارتی پاندیا نے کہا کہ پاک بارٹ میچ میں مجھے کچھ ہارتے ہوئے نہیں دیکھا سب جیتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں پاکستان کے خلاف کھیلنے کا تجبہ ایسے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا اس میچ کی احساسار کسی خواب سے کام نہیں ہوتے دنیا کے سب سے بہترین گروٹ میں پاک بارٹ میچ کھیلنے کا موقع مر رہا ہے اور جبکہ کیا راہل کا کہنا تھا کہ پاک بارٹ میچ کھیلنے کے لیے جذبہ ہمیشہ رہے گا پاکستان کے خلاف اپنی سرزمی پر پہلی بار کھیلنے کے لیے پرجوش ہوں تو دوسری جانم قومی ٹیم کے کپٹام بابرازم نے کہا کہ پاک بارٹ میچ میں ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اس سے مفوظ ہونا چاہیے پاک بارٹ میچ کا پریشر پیلٹ دیکھ چکے ہیں پریشر ہینڈل کرنا آتا ہے شینشاہ افریدی کا کہنا تھا کہ پریشر صرف پاکستان پر نہیں بلکہ بارٹ پر بھی ہوگا امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے کر ٹیم کو ایمڈا بارٹ میں بھی سپورٹ ملے گی ہوم گرونٹ سے ہوم ٹیم کے ارطمات کو کافی فیدہ ملتا ہے لیکن کسی ٹیم کو اس کے ہوم گرونٹ میں شکست دینے کا مزہ آلگ ہے اور شینشاہ افریدی نے کہا کہ اچھی ایک روڑ سکٹ کے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اس لئے بار کے خلاب بھی تیاری اچھی ہے تو گاری صاحب کو کیا لگتا ہے کہ آج کا میچ کون جیتے گا کس کا پراباری ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آج ویراد کولی یا بابا رازم دولوں میں سے کس کی سینشری ہوگی اور آج بھومرہ اور شینشاہ افریدی میں سے زیادہ وکٹے کون لے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں اور اپنی ٹیم کو لازمی سپورٹ بھی کیا کریں اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا کنگ بابا رازم سہچری کرے گا اور شینشاہ افریدی پانچ دکھتے لے گا انشاءاللہ